بسم اللہ الرحمن الرحیم علم جڑاوہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے اس کے نام مولا کائنات کے نام سے جو شہر حیدر آباد ہے اور اس حیدر کے شہر میں حیدر کے چاہنے والوں نے ایک بہترین انداز میں علمی کارنامہ انجام دیا شہر حیدر آباد کو یہ عزاز حصل ہے کہ یہاں پر دیر سو سال خبل جامع نظامیہ کا جو ہے ادارہ خائم ہوا ہے اور بہت سارے ادارے ہیں اسی میں سے ایک اس اولڈ سٹی نہیں بلکہ ایک گولڈ سٹی کے اندر ایک گولڈن شخصیت جناب حافظ مولانا اسلام صاحب جو ایک بہترین کارنامہ ہیٹیک اسلامی اسکول کے نام سے جو پرانے شہر کے اندر جو طلاب کٹے کے اندر جو مدرسہ اسکول جو خائم ہیں یہ ایک اسکول بھی ہے مدرسہ بھی ہے ایک سائنسی لیب بھی ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائنس فیر کے موقع پر جو بچے ایسے کارنامے انجام دیئے ہیں جسے دیکھ کر میں شخصدر ہوگا ہوں کہ جو ہے یہاں ہمارے شہر کے اندر جہاں گھر برابر نہیں راستے برابر نہیں سڑکیں برابر نہیں لیکن جو ہے بچوں کے اندر جو علمی خابلیت ہے یہ خابل ستائش ہے میں مبارک بات دیتا ہوں جناب اسلام صاحب اور ان کے جو ہے ساتھ میں کام کرنے والے تمام اساسات کو کہ انہوں نے بہترین ٹیچرز نے جو بچوں کو تیار کر رہے ہیں اور خوشنصیب ہیں جو پیرنس جو بچوں کو یہاں شریع کروائے ہیں اور ہر فلور پہ ایک نمائی انداز میں جو ہے انہوں نے بچوں نے جو ہے کارنامہ انجام دیا میں آج دیکھ کر میں جو افسوس بھی ہو رہا ہے کہ جو ہے ایسے خابل ترین بچے ہیں انہیں اور بہتر سجایا جا سکتا ہے بہتر سمارا جا سکتا ہے اور ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم اپنی علاقے کے اندر ایسے سکول ہمیں جو ہے موجود ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے ہمارے شہر کے اندر لوگ پیسہ آ جاتا ہے تو جو ہے دور دوراز کے سکولوں میں بچوں کو جو ہے شریک کرواتے ہیں ایڈمیشن کرواتے ہیں اور بچے جا رہے ہیں آٹوں میں سو رہے ہیں گر رہے ہیں بسوں میں جا رہے ہیں سو رہے ہیں گر رہے ہیں بچوں کی جو ہے جسمانی حالات جب دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کسی کسی دواخنے میں جو ہے یہ پیشن سے مریض ہیں لیکن ہمیں خریب کے سکولوں میں شریک کروانا چاہیے بڑے اسکولرز نے کہا کہ بچوں کو اسکول گھر کے خریب ہو تاکہ ان کی سہت بہتر ہو تو ہمیں چاہیے کہ جس بستی میں ہم رہتے ہیں وہاں پر بچوں کو شریک کروائے جائے اور میں اسلامی ہیٹیک اسکول والوں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سہت کے تعلق سے بھی جو ہے ایک شعور بیداری کے طور پر سینسی فیر احتمام کیا اس کے علاوہ دوسرے جو آج ہمارے ملک کی حب الوطنی ملک کی محبت کے خاطر انہوں نے جو ایک فوج کے درد کو بیان کیا ایک جرنگے کو بیان کیا اور یہاں پر مختلف قسم سے جو ہے انہوں نے ایک بچوں کے اندر جو ہے ان کی صلاحیتوں کو جو ہے ابھارنے کی کوشش کی اس پر میں جناب اسلم صاحب کو میں مبارک بات بیش کرتا ہوں جو ہمارے اسلامی ہیٹیکس سکول کے جو فانڈر بانی ہیں اور میں اس موقع پر مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہوئی کہ یہاں پر انہوں نے کچھ یتیم بچوں پر بھی خاص شفاحت کی ہے یہ بہت بڑا کارنامہ ہے میں شہر میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے سکولز ہیں جو مذہبی لباس ڈال لیتے ہیں لیکن جو ہے وہاں پر بغیر اڈمیشن کے جو ہے فیس کے بچوں کا داخلہ نہیں ہے اگر کوئی بچہ یتیم بھی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی سلح رحمی اس کے ساتھ جو ہے کوئی جو ہے محبت سے پیش نہیں آتے ہیں لیکن یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے یتیم بچوں پر بھی خاص شفاقت کی جا رہی ہے یقیناً اور گورنمنٹ آف انڈیا تلنگان اسٹیٹ گورنمنٹ کا جو ہے جیو ہے کہ ہر سکول کے اندر ہر سکول کے اندر کچھ پرسنٹ ایسا ہو جنہیں فری پڑھایا جائے اور یہ اس کو عمل پیراہ ہیں اور میں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ میرا تعلق ورلڈ ہومن ریٹس آرگنیشن سے ہے جس کا میں نیشنل سیکریٹری ہوں میں انشاءاللہ ہماری آرگنیشن کو میں ریکمنٹ بھیجوں گا کہ جو ہے اس اسکول کو جو ہے اسکول کے ذمہ داروں کو ایک دہلی میں جو پرگرام ہو رہا ہے اس میں جو آوارڈ سے نواز آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ دہلی کے اندر اور میں تمام اس علاقے کے اس میڈیا کے ذریعے بتانا چاہوں گا کہ میں تمام سے خاص گزارش کرنا چاہوں گا کہ بچوں پر تعلیم سے پہلے ایڈیوکیشن سے پہلے ان کے جو ہے سہت پہ توجہ دی جائے ان کے سہت پہ توجہ دی جائے اگر سہت نہیں ہوگی آپ یقین مانیے بچہ پڑھنے کے خابل نہیں ہوگا ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ بچے اسکول برات تمام دعوتوں میں ولیموں میں شادیوں میں جو ہے مصروف ہیں اور صبح صبح جو ہے بچوں کو جو ہے زبرزسی بھیجا جا رہا ہے نہ ان کے اندر جو ہے نہ انہیں جو ہے صحیح پروٹین مل رہے ہیں کہ نہ انہیں صحیح غزائی میں رہے ہیں بچوں کو صحت مند بنانے کے لئے ضروری ہیں کہ ماں باپ کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر انہیں ناسٹرہ دیں اچھی سے اچھی دال ہو یا چاہے انڈا ہو انہیں دے کر کھلا کے پھیجیں ایسا ہے کہ میاگی کی پیکٹ گرم کر دیئے پانی گرم کر دیئے پھلا دیئے نہیں بچوں کو غزہ اچھی ہونا چاہیے بچے آج ہم مجھے دیکھ کر بچوں کو صحت مند بنانے کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے ولیموں کا بیکارٹ کریں دعوتوں کا بیکارٹ کریں بچوں کو خابل بنائیں بچے اگر خابل بنیں گے ملک خابل ہوگا علاقہ خابل ہوگا خاندان کا نام روشن ہوگا آپ بچوں کو خابل بنانے کے لئے ضروری ہے آپ کے پاس موٹے چانولی کیوں نہ ہو صبح اس لئے کہا گیا ناسٹرہ بخدر بادم یعنی بادم کے اتحاری صحیح ہو رہا ہے آپ اور ہم سب واقف ہیں صبح صبح اٹھ رہے ہیں کب بارہ بجے اٹھ کے بڑھ رہے ہیں ابھی صبح صبح اٹھا ہو رہے ہیں تو یہ مزاز کو بدلنا ہوگا ہمیں بچوں کو تیار کرنا ہو تو بچوں نے اچھی غزہ اچھا ناسٹرہ دے کر اسکول کو بھیجیں اور پابندی سے بھیجیں دعوتوں کو چھوڑیں ایسے اسکول جو ہائٹیک اسلامی اسکول کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ بہترین یہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں اللہ کی بارگرہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکول کو بہت ترقی عطا فرمائے اور ان کے ذر اخلاص عطا فرمائے اور ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ ان سے اور آپ یہ نہ تصور کریں کہ ہم جو ہے ایسے چھوٹے اسکول میں یہ بہت بڑا اسکول ہے کیونکہ یہاں کی اسکول کے جو ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ متشرح سومت صلات کے پابند اللہ کا ڈر رکھنے والے بزرگان دین کی محبت رکھنے والی شخصیت ہے میں اللہ کی بارگرہ میں دعا کرتا ہوں کہ انہیں اور حوصلہ دیں ایسے اور علاقوں میں برینچس خائم ہوں تاکہ جو ہر طرف اسلامی ہیٹٹک اسکول کے جو برینچس نظر آئیں تاکہ ہماری خوم آگے بڑھیں ہر خوم آگے بڑھیں جزاک اللہ خیال میں سب سے پہلے ہمارے چیف گیسٹ حمید رحمانی صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ اپنا قیمتی وقت یہاں پر دیئے ہیں اور میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں ہمارے ٹیچرز اور پیرنٹس کا کہ جو اتنی ہیلپ کیے ہیں سائنس ایکسپو جو آج تیس اکٹوبر کو ہائی ٹیک اسلامیک اسکول طلاب کٹے میں منایا گیا ہمیشہ ہر سال کم سے کم دھائی سو سے تین سو پروجیٹس تیار ہوتے تھے اس بار الحمدللہ چار سو سے زیادہ پروجیٹس تیار ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ ہمارے پیرنٹس کا ہے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ان پیرنٹس کا کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو اتنا پریپیر کرے ہیں الحمدللہ ویسے ہی اور مزید پیرنٹس سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں پر خاص توجہ دیں تاکہ بچے اپنی اپنی کالیٹی باہر نکال سکے اور میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے ٹیچرز کا جو رات رات بھر رکے اور سنڈے کے دن بھی ٹائم دیئے ہیں ہمارے وائز پرنسپل آسیف سر کا بھی جو اپنا ٹائم وقت نئی سمجھتے ہوئے بھی بچوں کے بیچ میں ٹائم دیئے ہیں اور شکریہ آدھا کرتا ہوں ایم کے چینل کے کررسپونڈنٹ ڈرو ساپ کا ہمیشہ بڑھ چڑھ کر ہمارے ہائی ٹیک اسلامی سکول کا کچھ بھی کام ہو چڑھ کے آتے ہیں اور میں اسپیشلی ان بچوں کے لئے دعا کرتا ہوں جو آج محنت کرے ہیں انشاءاللہ ان کو کامیاں بھی دے اور ہائی ٹیک اسلامی سکول کے ڈائریکٹر الہاج محمد یسوف حسین صاحب کا بھی جن کی زیر سرپرستی میں سکول چلتا ہے ان کے لئے بھی دعا ہے کہ انشاءاللہ ایسے ہی بڑھ چڑھ کے کام چلتا رہے اور آپ کا سپورٹ ملتا رہے جزاکاللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی